ریٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو ہوتا آئیں گھر بھی گئے فصلیں بھی سیلاب کا پانی بہا لے گیا روت کوہی کے سیلاب نے ہستے بستے گھروں کو مشکل دو راہے پر لاکھڑا کیا جامپور کے نواحی علاقوں میں روت کوہی کے سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں جامپور کے علاقہ پچات سمیت متعدد عبادیوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی فصلوں اور گھروں کو نستو نابود کر کے رکھ دیا رکھ عظمت والا کی بستیوں مجہد برمانی اور پیر بشک برمانی میں چار روز سے سیلاب کا پانی تباہی پھیلا رہا ہے متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی کچھے مکان گر گئے اور سامان بھی سیلاب بہا لے گیا چار دیوار تھی گن سارے گنے حالی تک کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی سارے گنے پہلے ہنے حق بڑھ دا کہ بال بچے گنوں کو ڈاؤنڈ بزرگ نے روحی کو بتایا کہ سیلاب میں بس اپنے بچے ہی نکال سکے ہیں باقی سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا منتخب نمائندے سڑکوں سے دیکھ کر واپس چلے گئے ہماری داد رسی نہیں کی جا رہی سیلاب سے متاثرہ ایک اور افراد کا کہنا تھا کہ سیلاب تو آیا مگر ہمارے بچوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا متاثرین سڑکوں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں ہماری بے بسی کا منتخب نمائندے اور افسران فیدہ اٹھا رہے ہیں کوئی بندہ کہیں نہیں پوچھا بلی توارے کہنے بال نکھتے ہیں مال کا ڈیوے سمان کا ڈیوے یا کہنا سادک نے کوئی کہا نہیں ہے آپ نے مددہ آپ دیتا ہے اساں کٹ دے پیوں مال کچھ کٹ گیوں بال کٹ گیوں سمان ساڑا رول گئے مشکل کی اس گھڑی میں سلاب زدگان کو سہارے کی ضرورت ہے مگر افسوس کے اس نازک موڑ پر بھی ان کو سہارا نہیں مل رہا کامرامین جنید جاوید کے ساتھ جاوید اقبال روحی جامپر کوئی سلمان میں مسلسل بارشوں نے تحصیل کوئی مچا رکھی ہے وڈو روت کو ہی کے چوتھے سلابی ریلے نے علاقے میں قیامت برپا کر دی پانی کی مقدار میں اضافہ ہونے سے مانکہ کنال اور کپر ٹرین کے پشتے کمزور ہو گئے لوگ سلاب سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت نیر کنارے بند باندھنے پر مجبور ہیں بچے کہیں ترہویں بچا کریں بے آمال رزق ساب شاہ لڑ گئی ہے بیلکل مانکہ تارے کنیے برابر انہا پہ اتو تردہ پہ مانکہ پوادی کندے کو خطرہ ہے پیجادی کندے کو خطرہ ہے ادھر دیرہ غازی خان موزہ مموری کی بستی رمضان بڑے سلابی ریلے کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گئی کچھے مکان پانی میں پہ جانے کے باعث سینکرو افراد بے گھر ہو گئے متاثرین کو سر چھپانے کے لیے خیمے بھی فراہم نہ کیے جا سکے پاڑی امداد کرو اسان لوڑ گیوں پانی شانی ساڑے گھر پہ گئے مسلسل بارشوں اور تئیس تا چھپیس اگست مونسون کے نئے سپیل سے رودکوہی میں مزید تغیانی متوقع ہے جس کی وجہ سے عبادی والے علاقوں میں بھی سلاب کا خطرہ مرلانے لگا ہے جس سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ کو بروقت اگزامات کرنے کی ضرورت ہے کیمرامین شفقت مجید کے ساتھ رانا محمد سلیم روحی کوٹ چھوٹا درائے سندھ کالیا کے علاقے کروڑ میں تباہی پھیلانے کا سلسلہ زاری ہے بستی رکھوا کے مکین خون پسینے سے بنائے گئے گھر اکھاننے پر مضبور ہیں لیہ میں اٹھتر کلومیٹر کی نشیبی پٹی میں درائے سندھ کی تباہ کاریاں جاری ہیں کروڑ میں سلاب کی وجہ سے مکین خون پسینے کی کمائی سے بنائے گئے گھروں کو اکھاننے پر مجبور ہیں سلاب سے متعصہ افراد کچھے پکے گھروں کی اینٹیں اور دیگر قیمتی سمان اکھاننے میں مصروف ہیں نشیبی علاقہ موزہ راکھوا میں قیم اکلوتا سرکار سکول بھی سلابی پانی کی نظر ہو گیا جس کے بحث بچے تعلیم سے بھی محروم ہو گئے ہیں مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سلاب زدگان کی امداد کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جائیں دیس ان میں سلاب سے علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس سے مکین پریشانی کا شکار ہیں اس کے باوجود حکومت ابھی تک ان کی امداد کو نہیں پہنچ سکی کیمرہ ٹیم کا ساتھ زہد صرفاز لیاب تونسا شریم میں بیشتر علاقوں سے پانی اتھرنا شروع ہو گیا سلاب علاقوں میں امدادی کاروائیاں تاہال شروع نہ ہو سکیں انسا شریف کے علاقے لٹرا سے پل کبر تک مکمل طور پر سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ علاقوں میں پانی اتھرنا شروع ہو گیا ہے سلاب سے کلر والا لٹرا ببی وہوا مگروٹا سکڑ احمدانی چھتانی شدید متاثر ہوئے ہیں جھوک مہانے والی منگلے والی میں بند ٹوٹنے کے باعث کچھے پکے مکان مسمار ہو گئے سلاب متاثرین کی امداد کیلئے کاروائیاں تاہال شروع نہ ہو سکیں جس کی وجہ سے سلاب متاثرین پریشان ہے کہتے ہیں حکومت کی اعلان کردہ امداد کا ابھی تک کچھ پتا نہیں پانی ایسی ساڑے کمہان لی نائے ہیں نا کوٹ آلی اندھے پول در پاس راہ باندے پانی سارا سارو گزاری گھن پر لے اگو بند کی تیرن ساری تباہی کی تیرن مہانے والا مگلے والی کانیوالی بھوٹیالی لالالی والا سورے اے ساریاں بستیں پانی پے گئے بستیں برباد تھی گئے گھر دھائے گئے حالات اے سارو کوئی بندہ زہر نہیں تھیا جو تاڑی کوئی قسم دیم داز کروں ادھی وستیں دھائے گئے اتہ اتہ گئے سامنے اتہاں کمہانا تالے سار اتہاں گو باند بڑھنے گھنے وکڑے دیتی گھنے بندے کو لے بڑھے انتے انتے گھوٹنی ایک ویدر ہیں ایک ویدر ہیں اتہاں ایک گھوٹنی پانی سارا ساکو دہوں نے پانی سارا نقصان کرے باند روٹ گئے ساتھ بارے سامنے ادھر منگروٹا کے قریب حفاظتی بند کو باندھ دیا گیا سیکریٹی ہرسنگ جوید اختر نے اسسٹنٹ کمیشنر اسد چانڈیا کے حمراہ حفاظتی بند کا دورہ کیا اور منگروٹا کے شہریوں کو خوشکبری سنائی کہ اب منگروٹا کو کوئی خطرہ نہیں پورسز کٹھے کر کے انہوں نے بارش میں بھی اور اتنے سخت حالات میں بڑی محنت کی اور یہ پورا بند آج ہم نے انسپیکشن اس کی کی ہے الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ اب اگر یہاں پانی جیسے کہ فورکاسٹ ہے بھی کہ 23 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک دوبارہ پانی آ سکتا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ بن جو ہے یہ پوری آبادیوں کو ہی حفاظت کرے گا زلی انظامیہ کی طرف سے مزید سلابی ریلے اور بارشوں کی پیشکوئی نے سلاب متاثرین کو پریشان کر دیا ہے بارشوں کا نیا سپیل شروع ہونے سے پہلے سلاب متاثرین کو خیموں اور راشن کی فوری ضرورت ہے جبکہ انتظامیہ اس میں نکام نظر آ رہی ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار روحی تونسا شریف انتظامیہ کے مو مرنے پر طلبہ میدان میں آ گئے ایک اوٹ ادو میں طلبہ کی جانب سے سلاب زدگان کی مدد کے لیے احتجاز ہی ریلی نکالی گئی سرائیکی و سیپ کی سلاب زدگان کو توجہ نہ دینے پر پنجاب حکومت کے خلاف احتجاز ہی ریلی نکالی گئی طلبہ نے پنجاب حکومت کے خلاف پلے کارڈز ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے حکومت متاثرین کی طرف کوئی توجہ نہیں دہی رہی اگر حکومت نے فوری طور پر سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ نہیں کی تو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں گے کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ شفقت ملانا کوٹ ادو ملتان میں انسانیت کے جذبے سے سرشار طلبہ اور اسادزہ بھی سلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحرک سرائیکی سٹوڈنٹ کاؤنسل بی زیڈیو کے زیرہ تمام فنڈ ریزنگ کیمپ لگایا گیا جنوبی پنجاب کی طبعہ کاریاں جاری ہیں وہیں لوگ متاثرین کے لیے امدادی کاروائیوں میں بھی جڑ کر حصہ لے رہے ہیں ملتان کے مارل ٹاؤن چوک پر سرائی سٹوڈنٹ کاؤنسل بی زیڈیو کے زیرہ احتمام سلاب متاثرین کے فنڈ ریزنگ کیمپ لگایا گیا ہے ہماری جو پوری قوم انسانیت کا جذبہ رکھتی ہے ہمارا آج کا جو یہ کیمپ ہے وہ دوہزار دس کی یاد دلوانا چاہتا ہے تلبہ کا کہنا تھا کہ جس طرح دوہزار دس کے سلاب میں لوگ مدد کے لیے باہر نکلے تھے اسی طرح اب بھی ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ سلاب سے متاثر ہونے والے خاندانوں کا سہارا بن سکیں ملجستان ڈوب گیا ہے آدھا سندھ ہے اس طرح سے کیپی کے اس طرح ہمارے سریکی وصیب کا جو دریا سندھ کی پٹی ہے تقریباً 600 گلومیٹر کی پٹی ہے دیرہ سمیل خان ہے ٹانک ہے راجنپور ہے ایک طالب علم کا کہنا تھا کہ شہریوں کے تعاون کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے ٹیم میں تشکیل دی ہیں جو یہاں سے کلیکشن کر کے متاثرہ علاقوں تک امدادی سمان پہنچا رہی ہیں کیمپ لگانے والوں نے دیگر لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ سلاب متاثرین کے لیے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ شکیل سلطان ملتان کو بتائیں جنوبی پنزاب میں بارشوں سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ بارشوں سے گھمبرڈ ریلوے سٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک متاثر ہو گیا گھمبرڈ کے قریب بارشوں سے ریلوے ٹریک متاثر ہونے کا معاملہ ملک بھر کے ریلوے سٹیشن پر ٹرینے روک دی گئی رحیمیار خان کے ریلوے سٹیشن پر بھی رحمان بابا ایکسپریس روک دی گئی مسافروں کو کئی کئی گھنٹے انتظار کی عذیت کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب رحیمیار خان کے محبے وطن شہری تاجر برادری اور فلاہی تنظیم مسافروں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کے لیے ریلوے سٹیشن پہنچ گئی چائے دیئے بسکوٹ دیئے جوسس ہمارے عمر بھائی لائے ہیں ادنان بھائی لائے ہیں ہماری ٹیم فرنڈز بیل فیر بسکوٹ دے رہی ہے چائے دے رہی ہے اور سب کو اناؤنس ہم کر رہے ہیں بقیدہ طور پر سپیکر پہ کہ آپ نے کسی نے باہر سے کھانا نہیں کھانا تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انظام ہو گیا ہے میسیج یہی ہے کہ کرو میرے بانی تم اہل زمین پر خدا میرے بانی گر شہبری پر اگر یہی موٹو رکھیں آپ جیسے ہم لوگ نکلے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اپنے لیڈروں کے لیے نکلنے کے وجہ خدمت خلق کے لیے نکلنا چاہیے اصل کامیابی ہماری اسی میں ہے کہ ہم ان کو فیسلیٹ کریں جو اللہ کے بندے ہیں باقی تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے سٹیشن پر تاجر برادری جائے اور جو مسافر کھڑے ان کے کھانے کا جوس کا اور پانی کا انتظام کریں ریلوے انتظامیہ کے مطابق ٹریکس کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے دوسری جانب ریلوے انتظامیہ مخیر حضرات فلاحی تنظیموں اور تاجر برادری کے ساتھ مل کر مسافروں کو سہولیات دینے میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہے کیمرمین انور سوہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یار خان ملتان میں پاور لومز اسوسییشن بھی بیزی بلو سے تنگ پاور لومز مالکان اور ملازمین نے بیزی بلو میں بے تحاصی اضافے کے خلاف احتجات زیر علی نکالی بیجلی کے بلو میں بے جا اضافہ اور ٹیکسوں کی بھرمار پاور لومز مالکان اور ملازمین کا ہوا پارا ہائی پاور لومز بند کر کے سڑکوں پر نکل آئے پاور لومز اسوسییشن کے جانب سے منظورہ آباد چوک سے ریلی نکالی گئی دیکھیں آج ہم جو دھرنا دے رہے ہیں یہ بیجلی کی جو مہنگی بجلی کی جاری ہے آئے روز ہر مہینے دس روپے پر یونٹ بڑھا دیا جاتا ہے اس کے خلاف ہمارا دھنڈہ ہے اگر حکومت نے اس دھنے کو پی بھی آہاں آپ ہوش کے ناکھو نہ لیے پھر اگر ہمارا لائے عمل بہت سخت ہو سکتا ہے وہ اسلامباز میں دھرنا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم پورے پاکستان میں اس دارے کو وسیع کر دیں گے خالق کندیل انساری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاور لومز مالکان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہمارے ملازمین کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں پاور لومز ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ خدارہ ہوش کے ناکھون لیں اور بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے سے فوری واپس لیں ہمیں یہ بالکل منظور نہیں ہے ورنہ یہ یاد رکھیں خالق کندیل انساری صاحب اور ان کی زیرے سر پرستی وہ دونوں جلوس یاد رکھیں کہ اگر ہمارا چولا نہ جلا تو ہم آپ کا بھی محل روشن نہیں ہونے دیں گے صدر آل پاکستان پاور لومز اسوسیشن خالق کندیل انساری نے ریلی کی قیادت کی جس میں مالکان سمیت ملازمین کی کثیر تداد بھی شریک تھی بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور ٹیکسس کے خلاف سڑکوں پر نکال آئے سرسن کمیشنر آفیس کے سامنے روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا ہاتھوں میں بل اٹھائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت غریب کے مو سے دو وقت کنے والا چھننے پر اتر آئی ہے دہاری دار ہیں اتنے بل جمع کرائیں یا بچوں کو روٹی کھلائیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ حکومت میں تو آگئے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں پر ظلم کی انتہا کرنے یہ عوام اس مہنگائی کی چکیم اتنی پس چکی ہے کہ یہ اس طرح کے جو غیر منصفانہ جابرانہ ٹیکس ہیں یہ ان کے دینے کی محتمل نہیں ہو سکتی حکومت سے مطالبہ ہے کہ بجلے کے بلوں میں اضافی ٹیکسوں کا فوری خاتمہ کیا جائے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی اب آپ کو بتائیں ملتان کے حلقہ انہیں 157 میں سیاسی گہمہ گہمی عروض پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی حلقے میں متحرک ہیں جب کہ گلانی ہاؤس میں کارکنوں کا تانتہ بڑا ہوا ہے ملتان کی حلقہ انہیں 150 میں گہرہ ستمبر کو زمنی انتخابات کا میدان سجے گا جس کے لئے پیپل پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی خاصے سرگرم دکھائی دیتے ہیں سابق وزیراعظم سید یوسف ززا گلانی کا روحی سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا علی موسیٰ گلانی کو پوری پی ڈی ایم کی سپورٹ حاصل ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وہ نہ کسی الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں نہ ہی دوسرے ادارے کو سابق وزیراعظم یوسف ززا گلانی کا مزید کہنا تھا کہ جویے دھاشمی سینئر سیاستدان ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ پارٹی لیڈرز کریں گے پیپل پارٹی کا امیدوار علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ وہ جیت کے لئے پور امید ہے شہری پی ٹی آئی کی پولیسیوں سے تنگ آ گئے ہیں پیپل پارٹی کے کارکنان بھی علی موسیٰ گلانی کی فتح کے لئے زور و شور کمپین چلا رہے ہیں کیمرمین فہی مابید کے ساتھ سید زہی بخاری روحی ملتان